بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگوں کے واسطے تعمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر و تکمنون باللہ ملائکہ حکم کرتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو ولو آمن اہل الكتاب لکانا خیر اللہم اور اگر اہل الكتاب ایمان لے آئے تو ان کے لئے بہتر ہے منہم المؤمنون و اکثرہم الفاسقون بعض ان میں مومنین ہیں اور اکثر ان میں فاسقین ہیں فرمان برداری سے باہر ہے نکلے ہوئے ہیں اطاعت کے قابل نیئے آیات مذکورہ میں امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر امتن کہا کیونکہ اس امت کا نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الانبیاء اور سید الانبیاء ہے اور قیامت کے دن آدم علیہ السلام کے تمام اولاد کا سردار ہوگا فرمایا اور فرمایا کہ میرے پاس لباو الحمد ہوگے اور لباو الحمد کے نیچے تمام انبیاء علیہ السلام ہوں گے اور سب سے پہلے قبر سے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوگا دوسرے بات امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے خیر الامم ہے کہ امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم معتدل امت ہے معتدل مزاج ہے اور پھر زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے مسائل میں اعتدال اختیار کیا ہے اور یہ امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرح امتیاز ہے تیسرے بات کہ امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خلق اللہ اللہ کی مخلوق کو نفق پونچانی کے لئے وجود میں آئے ہے عالم انسانیت کے اخلاق روحانی اور تمام معاملات کے حوالے سے اصلاح کی فکر اگر ہے تو امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے چوتھے بات یہ امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کے حوالے سے تمام اقسام جہاد ہے سیاست ہے حکومت ہے دعوت و تبلیغ ہے تدریس ہے بہت سارے شعبے ہیں امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام شعبوں کو فعال رکھا ہے اور قیامت تک رکھیں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس امت میں تا قیامت ایسی جماعت رہی گی جو فریض امر دل معروف اور نہیں عن المنکر پر قائم رہیں گے وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ یہ ایمان بِاللَّهِ بِطَرِيقِ کمال ہے امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ ہے کہ انہوں امتیازی صفت یہ ہے انہوں نے ایمان بِطَرِيقِ کمال لائیا ہے اور آخر میں فرمایا مِنْهُمَ الْمُؤْمِنُونَ وَا اہلِ کتاب کے متعلق کہا آخر میں کہ ان میں سے کچھ مسلمان ہے لیکن اکثر جو ہے وہ فاسق فاجر اور نافرمان ہے اللہ کی نافرمان ہے رسول کی نافرمان ہے جو مسلمان ہے جیسا کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ ہوں اور اکثر ان میں فاسقی یہ لوگ یہود لَيَّدُ الرُّوْمُ یہ آپ لوگوں کو ضرر نہیں دے سکتے اِلَّا عَذَا مَدَرْ زَبَانْ سے سَتَانَا وَأِيُّ قَاتِلُوْكُمْ يُوَلُوْكُمْ الْعَدْبَارَ اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹ پیر کر باگ جائیں گے سُمَّلَا يُنْسَرُونَ پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی آیاتِ مذکورہ میں عَذَا سے مُرَاد زبانی طور پر ستانا ہے جس کو پروپیگنڈا کہا جاتا ہے اور مسلمانوں کو تعلیم ہے کہ اہلِ کتاب یہود، حنود نصارہ ان کے پروپیگنڈے کی شکار نہ ہو نہ ان سے متاثر ہو اور اسی سورت سورہ آل عمران کے آیات نمبر ایک سو چیاسی میں ہے کہ لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَحُنَّ مِنَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ اَشْرُقُوا اَذَنْ كَسِيرًا مسلمانوں تمہارے عزمائش ہوگی تمہیں عزمائے جائے گا مالوں سے جانوں سے تم سنوں گے یہود نصارہ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں وَمِنَ الَّذِينَ اَشْرُقُوا اَرِ مُشْرِقِينَ سے اَذَنْ كَسِيرًا بہت پروپیگنڈا سنیں گے اس وقت وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اگر تم سبر کروگے پریزداری اختیار کروگے فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ یہ حمد کے کام ہے حمد کے کام اور اسی سبر اور استقامت پر نزول رحمت کا وعدہ ہے اللہ کے طرف سے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ مسلمانوں کو چاہیئے کہ ان کے پروپیگنڈے کی شکار ان کے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو بلکہ استقامت اور تقوی سے ان کے پروپیگنڈے کا مقاملہ کرے پھر یہ یہود نصارہ اگر لڑنے پر آ جائے لڑنے پر آمادہ ہو جائے اس کے بھی آمادہ نہیں یہ لڑائی کے لوگ نہیں ہیں یہ پیٹ 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 جو ہے پیٹ پیر کر باگ جائیں گے لڑائی تو ایمانی طاقت سے کہ جاتی ہے گوندہ اپنے ہتیلے پر جن تب رکھتا ہے جس کا اعتقاد ہے آخرت میں مجھے اعزاز ملے گا میرا آخرت میرا آقبت بہتر ہوگا یہ مادہ پرست لوگ مادی وسائل سے جنگیں نہیں لڑی جاتی جم جو ہے یہ ایمانی طاقت چاہتا ہے عربی کا اب ضرب المثل ہے ضرب المثل ہے السائف و بسائد السائد و بسائد بازو کی لیو کلوار کی لیو بازو چاہیے السائف و بسائد کلوار کی لیو بھی بازو چاہیے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بروسہ مومن ہے تو بیتیق بھی لڑتا ہے سپاہی دربت علیہم الزلت والمسکنتو اینما سخفو جماعتی گئی ہے ان پر زلت جہاں کہے پاؤگے اللہ بحبل من اللہ وحبل من النا سے سوائے دستعویز اللہ کے وحبل من النا سے اور دستعویز لوگوں کے و باؤ بغدب من اللہ مستحق ہوئے ہیں غضب کی اللہ کی طرف سے و دربت علیہم الزلت والمسکنتو جماعتی گئی ہے ان پر زلت اور مسکنت ذالک بی انہم کانوں یکفرون بی آیات اللہ یہ اس لئے کہ انہوں نے انکار کیا ہے اللہ کی آیتوں کا ویقتلون الانبیاء بغیر حق اس لئے کہ انہوں نے قتل کی ہے انبیاء علیہم السلام کو نحق والک بما سوطانو یا تدون اور یہ اس لئے کہ انہوں نے نافرمانی کی ہے حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں زلت اور مسکنت آیات مذکورہ کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ ان پر جماعتی گئے ہیں زلت اور مسکنت ان کے مقدر ہیں اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس میں اللہ جو ہے مفسرین فرماتے ہیں اور خاص کر سائے بکشاف اللہ ما جارولازی مخشری اللہ ہے یہ اللہ اسلام متصلح اور آیات کا معنی یہ ہے کہ یہود پر زلت اور مسکنت چائے گئی مگر دوسر صورت ہے مستثناء ایک صورت پہلے صورت یہ ہے کہ اللہ بحبل من اللہ کہ کلی طور پر یہ اللہ کے وعدے کو پورا کرے دینی اسلام قبول کرے اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق پر پر پسلیل کرے اور یا حالات جنگ میں میدان جنگ میں جو چوٹے بچے ہوتی ہیں عورتیں ہوتی ہیں بڑے ہوتی ہیں وہ بھی اللہ کے حکم کی مطابق محفوظ ہے مامون ہے اور دوسری صورت بحبل من الناس کہ دوسری غیر مسلم اقوام سے لوگوں سے حکومتوں سے دفاعی معاہدہ کرے یا سلحہ کرے اور لوگوں کے محتاج بن کر زندگی بسر کرے موجودہ اسرائیلی ریاست ایک دشتگرد ریاست ہے یہ امریکہ کا بغل بچہ ہے امریکی ایماء پر یہ مارضی وجود میں آیا ہے امریکی احتیاج کی بنا ورنہ اللہ کے طرف سے تو یہ ظلیل لو مدکنت ان کے مقدر ہے اللہ کا کلام تو سچا ہے میرا اعتقاد ہے اللہ نے سچ فرمایا ہے اللہ کا وعدہ بھی سچا ہے اور ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ اسرائیل دنیا کا سب سے ظلیل ترین قوم ہے اسرائیل ریاست یہ کوئی عزت نہیں ہے اور ان کے معیشت بھی کوئی اپنی نہیں ہے یہ تو بحبل من الناس جو دوسری صورت ہے لوگوں کے دستاویزے کے آساس پر مغربی طاقت اور خاص کر امریکہ کا مرہون منت ریاست ہے اور ان کی معیشت ہے ان کے کوئی حیثیت نہیں ہے یہ ایک امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے نا قابل خور اور وجہ یہ ہے کہ یہودیوں نے اللہ کے آیتوں سے انتہار کیا امدیاء علیہ السلام کو شہید کیا اور یہ اللہ کے نافرمان خد سے زیادہ بڑھنے والے ہیں تجاوز کرنے والے ہیں اور مسلمانوں کی تعلیم ہے کہ مذکورت چار سفاق چار امراض ہیں ان امراض سے خصوصی طور پر آپ گریز کریں جس کے وجہ سے یہود پر اللہ کا غضب ہے اور مسکن چاہی ہوئے ان پر لیس سوا من اہل کتاب امت قائمت وہ سب برابر سب برابر نہیں ہے لکتاب میں سے امت قائمت ایک جماعت ہے جو قائم ہے سیدھی راستے پر تلاوت کرتے ہے اللہ کی آیتوں کا رات کے وقت اور سجدہ کرتے ہے ایمان لاتے ہے الیمان لایا ہے اللہ پر والیوم الاخر اور آخرت پر ویأمرون بالمعروف اور وینہون عن المنکر حکم کرتے ہے اچھے بات کا ومن کرتے بورے کاموں سے ویسارعون فی الخیرات اور دورتے ہیں کاموں میں ولو آمن منہ اولئے من الصالحین اور یہ لوگ جو ہے یہ صالحین ہے جو بھی کچھ خیر کا کام کروگے تو اس کے ناقدری نہیں کی جائے اللہ علیم بالمتقین اللہ رب العالمين متقین کو جاننے والا ہے آیت مذکورہ میں بعض اہل کتاب کی تعریف فرمائی اور وہ ہے جنہوں نے ایمان لیا ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور یوم آخرت پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں عمر بالمعلوب بھی کرتے ہیں نیان المنکر بھی کرتے ہیں اچھے کاموں میں بھی آگے دوڑتے ہیں اور جتنی بھی خیر کے کام میں وہ بھی کرتے ہیں ان کے ناقدری نہیں کیا جائے آخرت لوگوں نے اللہ کے وعدے کو پورا کیا ہے اسلام قبول کیا ہے رسول اللہ مبارک صلی اللہ کو برحق تسلیم کیا ہے ہمارے سر کے تاج یہوں نے اللہ کے احکامات پر عمل کیا ہے رسول اللہ وآل کی تعلیمات پر عمل کیا ہے اور جیسے کہ عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ انہوں کے لئے یہودی تھی بعد میں مسلمان ہوئے تورات کا ایک عالم تا اور اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ سلام کے تعلیمات پر اپنے زندگی بسار ہے